ہائے اسلام علیکم ڈیزیٹل فیلز یہاں امید ہے آپ سب بہت خیریہ سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے اکثر علاقوں میں سردیاں اپنے عروض پہ ہیں تو شاید آپ سب نے اپنی گرم کپڑے نکال لی ہوں گے پر افسوس ابھی بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو کی جمین پر سور ہے جن کے پاس نہ گرم بستر ہے نہ کوئی شیلٹر ہے نہ کوئی روم ہیٹر اور نہ ہی کوئی ایسا ایکوپمنٹ جسے کی سردیوں سے بچا جا سکے اکارڈنگ ٹو آئی ایم ڈیز نیو ڈاٹا انڈیا میں لگ بک ہر سال سات سو سے آٹھ سو لوگ صرف کولڈ اور ایکسپوزر کی وجہ سے مرش جاتا ہیں جن میں سب سے زیادہ جو نمبر ہے وہ بچوں کا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب جہاں کہیں پہ بھی ہیں کسی بھی سہر گاؤں محلق قصد پہ آپ کو ایسے لوگ ضرور دیکھ جائیں گے جنہیں اس سکس سگری شیلسز کی سردی میں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہیں یقینا ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ پرانے کمبل رضائی جاکٹھوڑی مفلر یہ سوز وگرہ ضرور مزود ہوتے ہیں جو کہ ہم نے یوزلس قرار کر کے رکھتی ہیں یا آؤٹ او فیشن ہو چکے ہیں ایک بار فردر چیک کیجئے کون کون سے گرم کپڑے بہت عرصی سے علماری میں رکھے ہیں انہیں نکالیں پلیز جدہ سی دھوپ لگائیں اگر ان میں لٹل ڈیمیج ہے تو تھوڑ ایسے فیبریکیٹ کر آکے ان لوگوں تک پہنچائیں یہ لوگ عمومن فٹ پاتز پہ فلائیورز کی نیچے یا روڈ کے سائیڈ میں جھگیاں ڈالے ہوئے دیکھ جائیں گے پر افسوس کے بات یہ ہے کہ جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں میواز سے وہاں پہ ابھی تک بھی ایسے کوئی فاؤنڈیشن مزود نہیں ہے جن کے ثروع ہم ان لوگوں تک پہنچ سکے سکے گا مدد کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے آس پاس ایسے انیملز ضرور دیکھ جائیں گے جو اپنے بچوں کے ساتھ سردی سے بچنے کے لئے ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے پلیز ان بیجوباں پر بھی دھیان دیں ان کو بھی کمبل کا ٹکڑا یا پھر کوئی بھی بوری وغیرہ ان کو بھی ڈال دیں تاکہ یہ سردی سے یہ بھی بچ سکیں بے شک فرچیزیں ضروری ہیں but always remember اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے لئے فرشتوں کو بنایا ہے وہ صرف ہمیں ہماری good deeds اور ہماری نیت کے حساب سے نماز دے ہیں میں اپنی باتیں یہی ختم کرتی ہوں امید ہے آپ اس بات پر ضرور گور کریں گے آپ کا یہ ایک گھنٹہ کسی ماں کی کسی چھوٹے بچے کی اس چومیس گھنٹے کی کڑکڑاتی تھنڈ سے کپ کپادی تھنڈ سے بچا سکتے ہیں in fact شاید وہ ان چیزوں کو اگلے سال بھی یوز کریں تو also it will work in the form of صدقہ زاریہ for you as well اب ایک خوشش کرنی ہے کسی کو بھی اس ٹھنڈ میں اکیلی نہیں چھوڑنا جتنا ہو سکے گا ان کے بدت کرنی ہے آپ سب کا پھر شکریہ